Praise the Lord, Happy Father's Day to all the fathers Praise the Lord, Father's Day کا بدھائیاں ہم آپ کو دیتے ہیں We are glad that you are able to tune with us today ہم بہت خوش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج جڑ سکیں And those that are watching us first time, we want to welcome you اور جو پہلی بار ہمارے اس پرسارن کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں You know, one of the greatest day today is to celebrate your dad یہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے کہ آپ اپنے پتا کے لیے آج آپ ربو کو دھنے بعد دوستوں منا سکتے ہیں Before we do that, we want to thank our Heavenly Father اس سے پہلے ہم کریں ہم اپنے سورگ پتا کا دھنیباد دینا چاہتے ہیں Isaiah 64 verse 8 says Isaiah 68 اس کا آٹھ یوں کہتا ہے But now O Lord, You are our Father اور کہتا ہے اب ہے پرمیشور, Tu ہمارا پرمیشور ہے You are the clay and You are the potter اور کہتا ہے Tu ہمارا کمار ہے اور ہم تیرے برتن ہیں And all that we are the work of Your hand اور ہم سب کے سب تیرے ہاتھ کے کام ہیں Hallelujah What a wonderful to know that God is our Father کتنا عدبوت ہے یہ بات کو جاننا کہ پرمیشور ہمارا پتا ہے And maybe today you have lost your father ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنے پتا کو خو دیا And maybe you are far from your father ہو سکتا ہے آپ اپنے پتا سے بہت دون ہیں دوسرے دیش میں ہیں Let me tell you There is a heavenly father who is with you جو ایک سوری کے پتا ہے جو آپ کے ساتھ میں ہیں So this morning we will be talking about About father The responsibility and the roles of fathers But more than that I believe fathers are a gift from God And I want to thank all the fathers that are especially part of ICLC I want to say thank you for your labor and hard work that you do And I pray that God will bless you and strengthen you And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family And to give you the grace to continue to lead your family چیت کیجئے جب ہم آپ کی اور دیکھتے ہیں آپ ہم سے بات کیجئے پتا یشیو کے نام میں آمین اور میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں پتا جو اپنی وراثت کے ساتھ رہتا ہے اور اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پتا ہی نہیں ہیں اور تو وہ پتا رہی جیون کو جیتے ہیں اور کہتے ہیں نیو زیلینڈ کے اندر میں اور ہر ایک تیسرے وقتی کے بعد ایک بچے کے پاس پتا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ونگس ہے جو بینا پتا کا بڑھ رہا ہے اور یہ میں وشواس کرتا ہوں کلیسیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تاکہ ہم ایسے ونگس کو کھڑا کریں جو پربو میں مجبوط ہو سکے ہیں اور اپراج ہوتا ہے پیسٹ پرتیشت اس لیے آپ آئیں گے اس کی پریشتبو میں ان کا پتا نہیں ہے اور ایسا ہے کہ نیو زیلینڈ گورنمنٹ پانچ ارب روپے کو ایسا بہا دیتا ہے پریوار کے لیے وشیز کر کے ٹوٹے وے پریوار کے لیے ہمارے سماج میں پیسٹ پرتیشت ایسے بچے ہیں جن کے پتا ہی نہیں ہیں اور نبی پرتیشت ایسے بچے اپنے گھر سے بھاگ نکلتے ہیں پچاسی پرتیشت بچوں کا ورطاہ برا ہوتا ہے ایک ایتر پرتیشت ایسے بچے ہیں جو نہ تو کبھی وشو بدحالے میں جاتے ہیں اس میں سے ستانک ہوتے ہیں پچاسی پرتیشت بچے جیل میں ہوں گے اور یہ سب سے ایک برے آقنے ہیں سننے کے ماجینے سے اور کارن یہ ہے کہ ان کے پاس پتا نہیں ہے پول اسپیریتیوں کہتا ہے اور کہتا ہے پرمیشور کے راج میں بھی پتا کا ستان کم ہو گیا ہے ہجاروں لوگ ہیں جو دوسروں کو سکھاتے ہیں لیکن بہت تھوڑے جو پتا کی بھومی کا میں رہتے ہیں تو پول اس کیا بات کر رہا ہے کہ ایک آتمک پتا بننے کے سندر میں میں بہت مہتپن باتوں کو آپ کے ساتھ بات میں چاہتا ہوں پول اسپیریت ایک بہت بڑا ادھارن ہے پول اسپیریت ایک بہت بڑا ادھارن ہے پول اسپیریت ایک سے تین تک آپ پڑھیں گے وہ کہتا ہے پرمیشور مسیح کے انگر سے اس کے آگیا سے پول اسپیریت جو پیریت ہے وہ کہتا ہے تموتھی کو جو میرا بشواس میں میرا سچا پتر ہے اللہلویہ اور پول اس کے پاس کچھ پتر تھے اور بائیبل بات کرتی اس کے پاس تین آتمک پتر تھے تموتھی تھا تیتوس تھا اور انہیں میز تھا اور یہ تینوں جو سنتان تھے پول اس کے دل کے نکٹ تھے اور وہ ان کا جیبن ایسا تھا جو پولوس کا بڑے نزدیک سے انسرن کرتے تھے میں پولوس کے اور بہت سارے سنتان تھے لیکن ان میں سے یہ تین بہت عدبت تھے کون سی بات نے بنائی کہ یہ پولوس کے پتر بن گے پتہ کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لئے دعا کرنا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے ہم اپنے بچوں کو بڑھاتے ہیں ہمیں تمام کام کو تو کرتے ہیں لیکن ایک مکھی بات ہے جو پتہ کو کرنا چاہیے بچوں کے جیبن سے بہتر نکال کے لائیں اور یہ پتہ لگائیں کہ ان کی بلاہت کیا ہے وہ پرمیشور نے ان کو کیسے بنایا کس کام کے لئے بنایا ہے پولوس پیریت کو معلوم تھا وہ ہے کون اور وہ شروعات میں کہتا ہے میں پولوس پیریت پرمیشور کا پیریت ہوں بہلا تموتی دوس کا ساتھ یوں کہتا ہے اور میں اس لئے بنایا گیا ہم نیوکت کیا گیا کہ میں پربو کا سمچاہ پرچارک اور پیریت بنوں اور پولوس کو معلوم تھا وہ ہے کون ایک پتہ ہونے کے ناتے پہلا چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس لئے بلائیں گے آپ ہیں کون آپ کی بلاہت کیا ہے آپ کا انوخہ پن کیا ہے پڑھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت پتہ کو نہیں معلوم ان کا ادیش کیا ہے اور ابھی بھی ہم اپنے متنوں کا نقل کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا جو ہماری بلاہت ہے وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے آپ جانوار یا تو پکشیوں کے راج کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کبوتر کو وہ اڑے اڑنے کے لئے بلائے گے ہیں اور ویسے آپ دیکھیں گے پینگوین کو اور پینگوین اس لئے ہیں کہ وہ تھنڈے موسم میں رہ سکیں یا تو بلائیں گے کہ وہ زمین پہ دوڑیں اور ایسا ہے کہ جو بتک ہے پانی میں رہنے کے لئے یہ سب لوگ پکشی ہیں لیکن یہ سب الگ الگ طریقے سے پیش دیئے گے یہ انوکھے ہیں سو میں بشواس کرتا ہوں کہ پرمیشور کے سنتان ہونے کے لئے ہیں ایک پتہ جو گھر کا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی چیزوں کو جھانیں آپ یہ پتہ لگائیں آپ کے بچوں کے اندر کا بل کیا ہے پرمیشور کی یہ اوجنا کیا ہے پرمیشور نے کیوں دیا یہ بھردان کو اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ پرمیشور کے ساتھ جڑے ہوں گے میرے پریپتاؤں میں آپ کو اتصاہیت کرنا چاہوں گا کہ آپ پرمیشور کے دل کو ڈھونڈنے لگیں اور کہیں پرمیشور آپ نے یہ سنتان دیئے آپ نے یہ ذمہ داریوں کو دیا مجھے پرمیشور کے مارک میں ان کو بڑھانا ہے میری سہتہ کری کہ میں ان کے ساتھ پراتھ میں کروں ان کو بناوں اور ان کو اپنے جیوان کا ادھارن دے سکوں پولوس کیا تھا اپنے آتمی بچوں کے لئے ادھارن تھا اللہ علیہ اور یہ ایک مکھے چابی ہے کہ اپنے بچوں کی یوگتاؤں کو سمجھے اور جانے دوسرا چیز پیتا کو کرنا چاہیے کہ اپنے اندر میں نمبردہ کو لائیں پہلا تموتھی اس کا پہلا اس کا بارہ بولتا ہے میں پرمیشور پرمیشور مسیح کو دھنیباد دیتا ہوں جس نے مجھے یوگ کے بنایا کیونکہ اس نے مجھے بشواسیوں کے سمجھا اور اپنی سپکائی میں رکھا اور میں تو ایک تھٹا کرنے والا تھا ایک ستانے والا تھا اور ایک اجیانی بیکتی تھا لیکن میں نے دیا کو پائی ہیں اور ہمارے پرمیشور مسیح کے انگر کے انسا اس کے بشواس کے انسا اس کے پیار کے انسا ابھی مجھے پتہ لگا میں ہوں کون اور وہ کہتا ہے کہ میں پرمیشور کو دھنیباد دیتا ہوں کہ وہ جگت میں آیا پاپیوں کو بچانے کے لیے اور مکھے پاپیوں کا جو مکھے سردار وہ میں ہوں میں بھی بچ گیا تیکھیے پاولوس کی نمبرتا جو نیا نیم کا تیروا پستک تیروا پستک کو لکھا اور وہ کہتا ہے میں مکھے ایک پاپی ہوں اور وہ محسوس کرتا ہے کتنا برا ہے وہ اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ ہے پربو کے انگرسے ہیں میرے مطر ایک بات کو اچساہی دینا کرنا چاہتا ہے جیبن میں سب سے ایک مکھے آپ چریتر کو بڑھا سکتے ہیں کہ یشو کے سمان بن جائیں یشو کے سمان نمبر بنیں نمبرتا کے ساتھ چلیں بائی بل میں لکھا ہے جب آپ نمبرتا کے ساتھ چلیں گے پربو آپ اٹھا کے کھڑا کرے گا ہالیلیویا میں کہتا ہوں بچے آشیشیت ہوتے ہیں جب باپ کہتا ہے اپنے بچوں سے کھئی بار باپ ایسے ہو گئے کہ چھوٹا بننا نہیں سیکھے ہیں ایک بات بتاؤ میں جب آپ گلت ہیں ماں بھی مانگ لیجی یہ آپ کے لئے آشیش کا کارن ہوگا تیسری باپ ایک اشوری پتا اور میں سوچتا ہوں وہ ایک اگواں ہوتا ہے وہ ایک اتصاہ کرنے والا ہوتا ہے ہر سمیں اپنے بچوں کو اتصاہیت کرتا ہے کہ وہ کچھ کریں یعنی پاول اس کے جیون کو دیکھیں گے اب کلیسیا کو بہت سارے اتصاہ وردک شبد کہیں اس نے بشواسیوں کو اتصاہیت کیا اس کا آتمک پتر پہلا تموتی ایک اس کا اتھارا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں تموتیز میں تم کو سمرپن کرتا ہوں تمہارے سندر میں جو بھاوشیوانی کیے گئے تھے اس میں میں تم کو سوپتا ہوں تاکہ تم اس کے اویروت میں لڑ سکو اللہلویہ اللہلویہ لیکن یہ وچھن پورے نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے لئے نہیں لڑو گے اور جو شیطان چاہتا ہے کہ ان شبدوں کو مار دیں جو شبدوں بولے گے آپ کے جیون میں اس کو سماپت کر دیں ایک بات بتاؤ پریمیتو جب آپ اس وائدوں کو تھامے رہتے ہیں جب بشواس کرتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں آپ جائے کو دیکھیں گے اللہلویہ پہلا تموتی چار اس کا چودہ بولتا ہے جو وردان تجھ کو دیئے گئے اس سے انجان مرت رہے ہیں میرے ہاتھ رکھنے کے دورہ جو وردان دیئے گئے اللہلویہ اللہلویہ تموتی کے جیون میں ہی وردان دیئے گئے تھے اس کے پر میں انوکر دیا گیا تھا اور یہ سب ہوا اس کے سمبندوں کی وجہ سے میں بشواس کرتا ہوں ایک اچھے پرمیشور کے داس سونے کے ناتے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پریبار کے ساتھ جھڑ جائیں تاکہ آپ پریبار کے سرد سے بنیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اڑاو پتر کے سمان ہیں بڑے بھائی کے سمان ہیں وہ گھر میں تو ہیں لیکن دل وہاں پہ نہیں ہے وہ پتا کے ساتھ ہیں لیکن وہ کبھی نہیں سوچتے وہ ان کا ہے اور یہ ہوتا ہے انات پن کا ایک ایسا ہے ایک ایسی آپ میں جو کام کر رہی ہیں اور یہ جھوٹ ہے جو بول رہا ہے کہ تم نہیں ہو کوئی تمہاری چنتہ نہیں کرتا یہ جھوٹ ہے میں آج آپ کو اتساہیت کرنا چاہوں گا جب آپ الگ کھلک کیے گئے ہو سکتا آپ اکیلے پن محسوس کرتے ہیں آج ہم آپ کو اتساہیت کرنا چاہیں سور کا پرمیشن آپ کی چنتہ کرتا ہے آپ کو پھیار کرتا ہے آپ کے بارے میں سوچتا ہے اور اس صبح کے وقت وہ چاہتا ہے کہ آپ جانیں بچھن جو بولا گیاgrenے آپ کے جیون میں لیجیے اور بولنا شروع کریں Muyむ اور میں یہ خرد پرمیشن نے آپ کے جیون میں بردان کو رکھا ہے یہ ہمارے کام ہے کہ ہم پربوں کے مارک میں بچوں کو مڑھایں Pass 20 to 6 نیتی وچن بائیس اس کا چھے کہتا ہے پر میشور کے مارک میں اپنے بچوں کی سکشہ دیں اور جب وہ بڑا ہو جائے گا وہ اس سے کبھی نہیں الگ ہوگا آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ الگ ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کو صحیح سکشہ نہیں دی گئی جب آپ صحیح سکشہ نہیں دیے جاتے ہیں جب بچے جب چھوٹے ہیں جب آپ ان کے اندر میں کچھ بات کو ڈالنا چاہیں گے اور جب آپ ملیوں کو ڈالیں گے جب اس میں نیو کو ڈالیں گے اور تب ہی وہ بچہ مجبوط رہے گا ہم آپ کو صحیح کرنا چاہیں گے جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں پتہ ان کے ساتھ کھلیے ان کو سکھائیے بات کیجئے جب آپ سو رہے ہیں جب آپ چل رہے ہیں ان کے ساتھ جب ڈرائیو کر رہے ہیں جب کھیل رہے ہیں ان کو پرمیشور کی مار کی سکھا دیں پربو کے وچن کی سکھا دیں اپنے ادھارن کے دوارہ بتائیں ویسا جیوان کو جیے جو ان کے جیوان کو پرباو کر سکے اور صرف اس کے ذریعے آپ کے بچے مضبوط ہوں گے اور کئی لوگ بولتے ہیں کہ میں نے پاسٹر ان کو سندے سکول بھیجا میں نے سکھا دیا آپ میرے کام ہمارے پاس ہمارا پریواری دیووشن ہوتا ہے یہ کافی ہے نہیں میرے پریمی سکھو اس سے کہیں بڑھ کے ہیں اس کا مطلب ان کے جیوان میں شامل ہو جتنا آپ ان کے ساتھ ہوں گے اور آپ پائیں گے وہ سوست ہو کے بڑھیں گے چوتھی بات پولوس بولتا ہے ہمیں ان کو آنے والے خطروں سے اگہا کریں آپ کو معلوم ہے شیطان ہمارے بچوں کے پیچھے پڑا ہے کیونکہ وہ معلوم ہے وہ آپ کو چھو نہیں سکتا آپ کے بچوں کو چھوتا ہے اسی لیے آپ کو صحیح یوگی کی زورت ہے آپ کو پریوار کا حصہ ہونا ہے تاکہ دوسرے آپ کے ساتھ پرات پہ رہی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں اللہلیویہ یہ آپ پریوار کے ساتھ بنے رہیں آپ جیتیں گے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ڈاکومنٹری کو دیکھ رہا تھا اور ایک بھینس کو شیروں نے دوڑایا اور تین چار شیر تھے وہ ایک ساتھ مل کے اور اس جنگلی بھینس کے پیچھے گئے اور جو یہ بھینسہ تھا وہ پانی کے اندر چلا گیا اور خوشیس کر رہا تھا شیر سے بچ سکے لیکن مدر مچوں نے اس کے پر میں آکرمن کر دیا تو وہ پانی میں سے نکل کے گیا اور شیر انتظار کر رہا تھا ان بھینسوں کے بارے میں میں نے ایک بات پتا کیا وہ لڑنے لگا سب کو دھکا دیا اور گروپ میں بھیڑ میں چلا گیا اور جیسے بھینسوں کے بیچ میں گیا سب بھینسوں نے آکے اس کو گھیر لیا اور وہ ان کو شیروں کو دوڑانے لگے اور سب شیروں کو بھاگنا پڑا وہاں پہ سرکشہ تھا کیونکہ جب آپ بھیڑ میں رہیں گے جب آپ کے سماج میں رہیں گے جب پریوار میں رہیں گے جب آپ کلیسیا کے ساتھ میں رہیں گے آپ سرکشی تھے میں آپ کو اگہا کرنا چاہوں گا ایک سمو کے ساتھ رہیں تاکہ آپ پراتنہ کیے جائیں دوسرے آپ کے لئے پراتنہ کریں اور جب ہم دوسروں کے ساتھ پراتنہ کرتے ہیں مہان کام ہو سکتے ہیں آپ مجھ ساہیت کرنا چاہیں گے ہر ایک پراتنہ میٹنگ میں آئیں پتہ کے طور پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں ان کو آنے والے خطروں سے بچائیں ان کو تیار کریں پولوس کہتا ہے چون تھا ادھیا ہے پہلا تموتھی چارہ دیا ہے ایک سے پانچ سکتے ہیں اور یہ کہتا ہے پرویشور کی آتما یہ کہتی ہے ان کے دینوں میں کچھ لوگ بشوا سے ہٹ جائیں گے اور دھوکہ دینے والی آتما کو کان دیں گے اور دست آتما کے سکشاہوں کے پر میں چھوٹ بولیں گے اور پاکھنڈی پن میں رہیں گے ان کا اپنا بیبیک وہ جو خود گرم لوہیں سے داگے گئے ہیں اور یہ سب باتیں میں بات کرتا ہے کہ کئی ستے سے بھاگ جائیں گے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح بنا کے رکھو جب یہ تمام چیجے ہوگی ایک پربو کے سنتان ہونے کے نامے آپ کو سنگتی کا حصہ بننا ہے آپ کو اور بھی بشواسیوں کے ساتھ میں جھوٹا ہے پراتھنا کرنا ہے اور تب انہیں کے ذریعے آپ سرکشہ کو پائیں گے اللہلیویا پربو چاہتا ہے کہ آپ اکتہ میں چلیں آپ پریبار کا حصہ بنیں دوسروں کے لئے پراتھنا کریں ایک پتہ ہوں میں کی نامتے ہیں میں چاہتا ہوں دوسرے بچوں کے لئے پراتھنا کریں پراتھنا کریں ایک سماج اور پرابار کے تھوٹ پی آپ دوسرے بچوں کو جن کو آپ جانتے ہیں دیکھ رہے وہ جھوڑ رہے ہیں جنگی میں آپ ان کے لئے پراتھنا کریں ایسا کر کے آپ ان کو بچائیں گے اللہلیویا پربو آپ کو آشی سے آپ کو انکر دیں کہ آپ اس کے ساتھ چلیں یاد رکھئے پرمیشو نے آپ کو بلایا ہے کہ اپنے پریبار کی سرکشہ کریں باہر کے بیریوں سے نہیں جو سارے رکھ تور پر ان کو چھوٹ پہنچائیں لیکن آتمی طور پر بھی ان کے اوپر میں سرکشہ رہیں آپ دیکھینے آپ دیکھیا سماجک ویڈیاپن میں آپ کے بچے модیویاں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ پنے پھان میں کیا کر رہے ہیں آپ پکیوٹر میں کیا کر رہے ہیں ان کی سودھی لیجیے گھر میں کچھ نیم کو لائیے มی جو مجبوب platلہ At کو دیکھیں گے جو میرے پریے پتا ہیں آپ کو چنوٹی کرتا ہوں پرمیشور آپ کے لئے ہے وہ آپ کو بدھی سے بھرے گا وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا وہ آپ کو انکر دے گا آپ کو اس لئے بلائے کہ آپ اپنے گھر کا یاجگ بنیں اس کا مطلب آپ پرات نہ کریں ان کے لئے نرنتر دعا کریں آپ کو معلوم ہے ایک مخیب دھارا کیا ہے ایک آتمک پتا میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ اشوری جیبن کو جیتے ہیں آپ بہت بڑے پرباہ اولاتے ہیں there was a guy called Jonathan Edward Jonathan Edward بول کے ایک بیکتی تھا he was a God fearing man وہ پربو کا بہماننے والا تھا ایتی حاسکار کہتے ہیں جب اس کے پریبار میں انہوں نے ایک خوج بین کی they found 400 of those people of the family members انہوں نے پایا پریبار کے چار سو لوگ جو اس کے نام کو لے کے چلے چار سو لوگوں میں سے چالیس لوگ کولیج کے پریسیڈنٹ بنے اور سو سے بھی جہدہ پریشارک بنے اور سو واکیل اور جدیس بنے سکتیہ vہکیل اور جیجیز بنے ساتھ ڈاکٹر بنے اور سو تو ایسے تھے جو لے خار کسی چیزوں کے عوشکار کی سید ویڈرز اندیسٹریز کی کیونکہ وہ ایسے تھے یہ اندیسٹریز کے اگوے تھے کیونکہ ایک پرمیشور کا بھے ماننے والا بکتی سنیے جب آپ پرمیشور کے ساتھ جیون کو بتائیں گے جب آپ پراتہ کا انسان بنیں گے جب آپ شبنوں کا انسان بنیں گے جب آپ اپنے پریبار کو چھٹ چھٹ لے کے جا رہے ہیں اور آپ ربوں میں بڑھ رہے ہیں آپ ربوں کا جیون جی رہے ہیں میں آپ کو چنوتی دیتا ہوں جب آپ ایسا جیون کو جیئے گے ایک بات بتاؤں گا آپ ایک بڑی ویراست بھری جیون جیئے گے آپ اپنے جیون کا انہیں گے آپ لام بھی عمر کو جیئے گے جیدی آپ لے بیوستہ بیوستہ بیویران کو پڑھیں گے ایک سے دس تک آپ پڑھیں گے سمیں ملے گا تو ضرور پڑھیں گے تمہارے ساتھ تمہارا جیون اچھا ہوگا تم آشیشیت ہوگے تم بڑے بہت بڑ ہوگے جب آپ پرمیشور کے ساتھ چنیں گے جب آپ پرمیشور کے ساتھ چنیں گے آپ یہ تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ابراہم کو پرمیشور کے ساتھ چنیں گے آپ کو معلومے میں ابراہم کو کیوں چھونا جیدی آپ اتھانا کو دیکھیں گے وہ ایسا انسان تھا جو اپنے پریوار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سمیں بتاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جو میں سکھا رہا ہوں میرے بچے بھی اپنے بچوں کو سکھائیں گے اللہلویہ اللہلویہ ہو سکتا آپ بولیں گے پائش صاحب میں پویتر نہیں ہوں میرے بچے نہیں ہوں میں پتا ہونے کے طور پر ایک اسفل ہو گیا ایک بات بتاؤں گا اور پرمیشور دوسرا موقع دینے والا پربو ہے ابھی سمیہ ہے مرنے کا اپنا جیونی ایسو کو دیں اپنے آپ کو پھر سے پربو کے ہاتھ کے ساتھ پر پربو آپ کو انوگر دے گا دعا کرے پتا میں آپ کا دھنی بات دیتا ہر ایک پتا جو اس کو دیکھ رہے ہیں جو بعد میں بھی دیکھیں گے میری پراتھا ہے پربو آپ کا انوگر یشو کے نام میں ہم پراتھ نہ کرتے بدھی کا پربو بھرمار ہو ہمت ہو ایک پسٹتہ ہو یشو کے نام میں کہ پربو کے مار کی سکشہ دے سکے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے اپنے بچوں کے لئے ادھارن ہو پتا میری پراتھا ہے یشو کا انوگر اور پتا کا پریم ہر ایک کے اوپر میں بنا رہی یشو کے نام میں آمین